اسلام علیکم فرینڈ کیا حل چالیں جی آپ سب کے تو آج میرے کچن میں بن رہا تھا جی دلیم تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں تو جی یہاں پہ میں نے شان کا جو ہے نا برینڈ اب کوئی سا بھی لے لے میں نے شان کا لیا ہے تو آپ کے ساتھ ریویو شیئر کر رہی ہوں کہ بہت مزے کا بنا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی تھی کہ دو ساشی ہوتے ہیں ایک بڑے والا پیکٹ یہا جو دالیں ہوتی ہیں وہ ساری دوسرا جو چھوٹے والا ہے تو اس کے اندر سپائسز ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے تو سب سے پہلے میں نے صبح صبح کیا کیا کہ بھگو کے رکھ دے کیونکہ آج میرا پروگرام تھا تو میں نے صبح سے ہی نا سٹارٹ کر دیا تھا تو اس کے اندر میں نے جو ساری بھی چیک کر رہی تھی ہے ایسے ہی چیک کر رہی تھی کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا میں بھگو کے اب سے رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے تو آئیے سیرو کرتے ہیں جی اپنی ریسپی تو ریسپی یہ ہے بہت ہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا سارا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چکن الگ سے لینا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ والا میں نے ایزی کوک جو میں نے منگوایا تھا تو وہ ہزبین نہیں لے کے آئے تھے وہ یہ والا لے کے آئے تھے لیکن کوئی بات نہیں ہے یہ تو اور مزیکہ بنا ہے بہت ہی مزیکہ بنا ہے ویسے تو ہم نہیں لیتے ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسا ہوگا جائے سے ٹائم لگتا ہوگا گلانے میں لیکن کچھ بھی نہیں ہا یہ کہ آدھا گھنٹہ تو لگ ج جاتا ہے نا تو کسی بھی چیزوں کوئی بھی چیزوں بنانے میں تو یہ دیکھیں جی چکن بولنس لیا ہے ہاف کے جی میں نے لیسن لیا تھا جی ایک چمچ تو ایک سے ڈیرڑ چمچ ہے ہاں جی تو دکھا رہی ہوں آپ کو اسے پانی پانی ڈالا ہوا ہے تو پیاز ہیں اس کا کوئی کام نہیں ہے یہ میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی میں نے فرائی کرنے کے تو اوپر سے ڈالنے کے لیے تھے یہ سارا چیز یہ ساری چیزیں گارنش کے لیے ہیں کچھ بھی ہم نے نہیں ڈالنا اس کے اندر ٹھیک ہے آئیے تو یہ سارا جو کمال ہے اس پیکٹ کا ہے کیونکہ اسی نے جو اسے ڈالنا ہے تو اس کا مطلب آپ سب چیزیں ہی آپ نے ڈال دیا تو بڑا ہی چھٹیسٹ آتا ہے تو آپ لوگ بناتے بھی ہوں گے یہ نہیں کہ نہیں بناتے لیکن میں جس طریقے سے بنا رہی ہوں تو لیسن رکھتا نہیں لکھا ہوتا نا تو ریسپی اگر فالو کریں ڈبے کے جو اوپر لکھی ہوئی ہو تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جی لیسن کا پیسٹ تو ایک سے ڈیرڑ چمچ تھا ٹھیک ہے تو سب اپس اہلے نا میں میں نے آئیل ڈالا ایک کپ تو آدھا کپ میں نے ڈالا ہے آدھا کپ میں نے رکھ دیا ہے کہ میں وہ جو بعد میں میرے پیاز عنین جو میں نے فرائی کرنے ہیں تو میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ چکن ہے جی ہاں کے بولن لس تو میں اسے فرائی کر رہی ہوں تو فرائی کر رہی ہوں تو تب تک فرائی کروں گی جب تک لیسن کا جو ہے نا کلر چینج نہیں ہوگا اور کشبوب پوری رچ بج نہیں جائے گی چکن میں ہمارے چکن میں ٹھیک ہے جی تو اس کے اندار ہم نے ایکسرا سے کوئی سپائس نہیں ڈالنا کوئی بھی نمک میرچ کچھ بھی نہیں ڈالنا اگر آپ لوگ زیادہ سپائسیں لے تے ہوں تو آپ لوگ ضرور ڈال لیے اس کے اندار تو ابھی جیسے اس کی بنائی ہوگی تو میں کچھ بھی نہیں ڈالوں گی میں صرف اس کے اندار جو پیکٹ ہوتا ہے جو اس کے اندار پیکٹ تھا تو میں وہ کھول کے تو اس کے اندار ڈال دیتی ہوں کیونکہ ڈال دوں گی کیونکہ جو اس کے انداروں ایک قوانٹیٹی جو ہم لوگ لیتے ہیں بہت ہی زیادہ ہے میری چمسالہ جو ہے نا بولتے ہیں بلکل ہی کریکٹ ہے تو زیادہ نہیں ویسے ہم لوگ نہیں کھاتے لکھاتے ہیں لیکن بڑے ہیں یہ نہیں کہ چھوٹے بچے ہیں ہمارے گھر میں لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ سپائسز بھی نہیں اچھے لگتے بہت زیادہ تو اس کے اندر جو ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے جی بنائی کر کے تو میں نے یہ بڑے والا مگ جو ہے سٹیل کا مگ تھا میرے پاس تو میں نے وہ دو بھر کے تو ڈال دیا دو لٹر پانی کے قریب میں نے جس کے اندر ڈال دیا تھا تو چکن کو جب جیسے ہی گلہ چکن تو میں نے چکن کو نکال کے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دوں گی ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سارا نکال بوٹیاں نکال لی تھی اور اسے پیس کر کے چھوٹے چھوٹے بالکل آپ دیکھیں تو اس سے اچھا جو ریشدار اگر آپ لوگ نے دلیم بنانا ہو تو تو بڑا ہی ریشدار بنتا ہے ماشاء اللہ سے اور میرا اتنا اچھا اور مزے کا بناتا ہے سچی آپ لوگ ضرور � بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا جو نا کیسے بنا تو آپ لوگ بناتے ہوں گے لیکن جی میری جو نا میں نے جس طرح سے بنایا وہ دکھا رہی ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی تو جیسے ہی وہ جو نا میں نے پہلے جس پانی سے میں نے نکالا تھا چکن ویسے ہی پیس کر کے تو میں نے پھر سے اس جو نا پانی کے اندر چھوڑ دیا تھا اسے بوائل ہونے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈھکن دے دیا ہے تو آپ کو دکھاؤں گی ساتھی میں نے جو دالیں تھی تو ان سب کو جو میں نے ایک ککر میں ڈال کے تو میں نے پریشر پہ چڑھا دیا تھا تو قریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کو کھو نا کھر میرے پریشر گھو کر کیا حالت سے پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنی دیر تک میں نے اس پار نا جی ازہ حبز جاری رکھا ٹھیک ہے تو دالیں میری آلریڈی گل چکی ہیں ٹھیک ہے میں نے پھر سے اپنے پتیلے میں اسے جو انہیں ڈال دیا تھا تو یہاں پہ وہ سارا مکسچر جو تھا چکن کا تو میں نے اس کے اندر شخنی بھی ڈال دی تھی تو دالوں کے اندر تو سارا مکس کر دیا تھا تو بڑا ہی ایزی بنتا ہے جھٹ پٹ سا بنتا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اتنا اچھا جو ہے نا یمی سا بنا ہوا تھا سچی آپ لوگ میں نے ٹیسٹ کیا ہے کھایا ہے اور بہت مزے کا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا اچھے سے ریشے بنے ہوئے ہیں نا ریشے دار حلیم جیسے بولتے ہیں نا وہی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بار بار حلیم بول رہی ہوں سوری جید دلیم ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو یہ اپنا کام فینش کرتی ہوں تو پیاز جو بالکل ڈارک پراؤن کر کے تو میں اس کے اوپر تڑکا سا لگا دوں گی تو گارنش کے لیے تو بڑا ہی کچھ اس کے اندر ڈال دوں کچھ گارنش کے لیے رکھوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی ریڈی ہو گیا ہے جی ہمارا پیاز ابھی ریڈی ہونے والا ہے جیسے آپ کو فیل ہو کہ پیاز جل رہا ہے تو بس سمجھ لیں کہ آپ کا جو بڑا مزے کا بھی تڑکا ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اصل جو مجھ تو یہی لگتا کہ دلیم کا جو لاسٹ میں تڑکا ہوتا ہے وہ بہت ہی منزے کا اور اتنی اچھی ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے لوگ چینج ہو جاتے ہیں اور اتنی اچھے خوشبودار جو انہا بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جو آنچ بند کر دیا ہے دلیم کی بالکل تو تڑکا ہو گیا جی ریڈی الحمدللہ پیاز میں نے کچھ نکال کے الگ سے رکھ دیئے تھے کیونکہ وہ میں نے اوپر سے میں ڈالوں گی تو یہاں پہ جی دیکھیں پیاز ڈال دی ہے وہ یمی یمی یم ٹھیک ہے اور بہت مزے کا سچی آپ لوگ ضرور بنائیے گا ایزی تو آپ لوگ لیتے ہوں گے لیکن یہ والا کوئی نہیں مطلب کہ اتنا میں پہلے اتنا اپنے ہزبن سے نراز ہوئی کہ آپ چاہ لے کے آگے اتنا دن میرا سارا ہوگا کہ میں کیسے بناوں گی کچھ بھی نہیں جھٹ پٹ سے بنا اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزے کا بنا سچی تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں میں اتنا میں میں نے کوئی چوپر کا استعمال نہیں کیا کوئی کسی چیز کا استعمال نہیں کیا بس ویسے ہی میں میں نے اسے جو اینا گلا لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی جی آپ دیکھیں اس کی فائنل لوک اور آپ لوگ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتا ہاں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ نہیں جو کہ آپ کبھی بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے جی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اور تو آج بڑے ہی دنوں کے بعد میں نے جو اینا اپنی کوئی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ضرور بتائیے گ کہ باوجود جیسے ہی ٹھیک ہے میں نے کہا کوئی ریسیپی بھی ڈالوں دن سے نہیں ڈالی تو دل بھی کر رہا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ کچھ شیئر کروں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جی فائنل لوک اور یہاں پہ جو اینا میں نے اپنی پلیٹ چھوٹا سا باول میں ڈال کے تو میں نے چھوٹی سی منی سی پلیٹ کے اندر میں نے ساتھ میں رکھا ہوا تھا چاٹ مسالہ تو میرا گلہ خراب ہے میں نہیں ڈال سکتی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اپنا جو اینا دلیم جیسے ب بیٹ کیا میں نے کہا میں نے انجوائے کرنا ہے اور مزے سے کھاؤں گی کیونکہ مجھے بڑا میرا دل کا رہا ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس تب تک کے لئے اجازت جاتی ہوں جی اللہ حافظ